ہلو گائیس نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبی لوگ دوستوں آج میں بات کرنے جا رہی ہوں سوکھی ہوئی تلسی کے بارے میں اکثر سردیوں کے بعد ہماری تلسی اس طرح سے سوک جاتی ہیں اور ہم ان کی کیئر کرنا بند کر دیتے ہیں جب ہم ان کی کیئر کرنا بند کر دیتے ہیں تو پوری طرح سے ہماری تلسی کا پودا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کون سے ایسے فٹلائزر ڈالنے چاہیے اور اس کی کیئر کس طرح سے کرنے چاہیے کہ آپ کی تلسی پوری طرح سے ہری وری ہو جائے اور دوستوں میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ میری تلسی کی گروت کیسی ہوئی ہے اور وہ کس طرح سے ہری وری ہوئی ہے آپ میرا پودا دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے سوکھا ہوا پلانٹ ہے اور یہ دیکھئے اس میں اوپر کی جتی بھی برانچے سے سب پوری طرح سے آپ ایسے توڑیں گے تو پوری سوکھی ہے اگر آپ کے بھی پلانٹ میں اس طرح کی پرابلم ہے تو یہ ویڈیو جرور دیکھئے تلسی کے پودے سوکنے کے کیا کاران ہوتے ہیں دوستو جیسے ہم سمر میں ریگولر اپنے تلسی کے پلانٹ میں وارٹرنگ کرتے رہتے ہیں ونٹر میں بھی ہم ان کو ریگولر ایسے ہی پانی دیتے ہیں تو بہت زیادہ اوور وارٹرنگ کے کاران بھی ہماری تلسی جو ہے وہ سوک جاتی ہے دوسرا کاران ہوتا ہے کہ اوز پڑتی ہے پالا پڑتا ہے تو سردیوں میں وہ کھلے آسمان کی نیچے والکنی میں رکھی رہتی ہے ان کی پتیوں پر پانی اکھٹا ہوتا رہتا ہے تو فنگس کے کاران بھی ہماری تلسی اس طرح سے خراب ہو جاتی ہے ان کے پتیاں پوری طرح سے کالی پڑ جاتی ہیں اوور وارٹرنگ کے کاران مٹی میں کیڑے اور فنگس کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے اور پودے میں انسیکٹ بھی لگ جاتے ہیں تو اس کاران سے بھی تلسی ہماری سوک جاتی ہے تو دوستوں سب سے پہلے آپ اپنے پودے کو چیک کریں پودے کی جو سب سے مین برانچ ہوتی ہے اسٹمپ اس کو آپ ہلکے ہاتھ سے کھروچ لیجئے تو اس طرح سے جب آپ اس کی اوپر کی پرتھٹائیں گے تو آپ کو دیکھیں کہ وہ ہری ہے اگر وہ ہری ہے تو آپ کے پلانٹ میں پھر سے نیو گروت ہوگی دوستوں اور اس میں پتیاں آئیں گی بس آپ کو تھوڑی سی کیئر کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اوپر کی جتی بھی سوکی سوکی برانچیں آپ ان کو ہٹا دیں کٹنگ کر کر دوستوں دیکھیں میں اپنے پودے کی اس طرح سے پوری جو کٹنگ ہے کر رہی ہوں دوستوں ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جس طرح سے سردیوں میں پودے خراب ہو جاتے ہیں تیز سردی کے کارن ایسے ہی گرمی میں بھی اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اور آپ کا تلسی کا پودہ رکھا ہے دھوپ میں تو بھی ایسی پرابلم آتی ہے کہ پودہ ہمارا سوکھنے لگتا ہے تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کو سیمی سیڈ ایریا میں رکھیں بہت زیادہ جب تیز دھوپ پڑ رہی ہو اور اکثر جب تلسی کا پودہ سوک جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ پوری طرح سے خراب ہو گیا اس کو کھاڑ کر کوئی دوسرا پودہ لگا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے پودے کی جو مین برانچیں اس کو چیک کر لیجئے ہو سکتا ہے آپ کا پلانٹ پھر سے ہرہ بھرہ ہو جائے تھوڑی سی کیر کرنے کے بعد اب میں تلسی کی پودے کی پتیاں ان کو ہٹا رہی ہو یہ میں کمپوشٹ میں ڈال دوں گی دوستوں ویسے تو آپ اسی میں مکس کر سکتے ہیں یہ پتیاں اور یہ اگر مٹی میں مکس ہو جاتی ہے تو یہ بھی کمپوشٹ کا ہی کام کرتی ہے لیکن اس سمیے پہ ہمارا جو پودہ پوری طرح سوکھا ہوا ہے تو صحیح یہ ہی رہے گا کہ میں پتیوں کو پہلے ہٹا دوں اور ان کو ہٹانے کے بعد ہمیں مٹی کی گھڑائی کرنی ہے دوستوں تو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں مٹی کی گھڑائی اور گھڑائی کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس میں اپلائی کرنے والی ہوں ہلدی ہلدی ایک کیٹ ناسک ہے دوستوں اور اس کے تین بہت اچھے فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تلسی میں کسی بھی پرکار کے کیڑے ہوں یا پھر مٹی میں فنگس لگی ہو تو اس کو ایک ختم کر دیتے ہیں اگر آپ دو سے تین بار اس کو ہر پندہ سے بیس دن میں اپلائی کرتے ہیں تو اس سمیے پہ دیکھیں میں نے تلسی کے پودے میں ہلدی ڈال دی ہے دوستوں اور میں نے آدھی چمچ کے گریب چار سے پانچ گرام میں نے ہلدی ڈالی ہے ایک پودے میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور ایسے ہی چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں دوستوں دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مٹی ہوتی ہے ہلدی اس کو اپ جاؤ بناتی ہے اور تیسرا فائدہ دوستوں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پودے ہیں ان کی گروت کو بہت تیجی سے بڑھاتا ہے تو ہے نا ہلدی کے کتنے سارے فائدے دوستوں اب ہمیں کس طرح کا فٹلائجر ڈالنا چاہیے پلانڈ میں تو یہ میں نے مسٹرٹ کے لیا ہوا ہے پانچ گرام ایک گلاس پانی میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اور ایسے ہی اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں دوستوں چوبیس گھنٹے کے بعد ہی ہمارا فٹلائجر بن کر تیار ہو جائے گا کبھی بھی تلسی کے پودے میں کیمکل فٹلائجر ڈالنے کے جگہ اورگینک فٹلائجر کا ہی یوچ کریں دوستوں اور یہ دیکھئے میرا فٹلائجر پوری طرح سے تیار ہے چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو میں کرتا ہوں اپنے پودے میں اپلائی اور میں اپنے پودے کو رکھوں گی سیمی سیڈ ایریا میں اور دوستوں جب تک آپ کو وارٹرنگ نہیں کرنی ہے جب تک آپ کی تلسی کے پودے میں چھوٹی چھوٹی پتیاں دکھنے نہ لگیں اگر بہت زیادہ مٹی آپ کی ڈرائے ہو چکے گملے کی تو آپ ایک آتھ بار تھوڑا بہت پانی ڈال سکتے ہیں تو دوستوں چلی میں دکھاتے آپ کو ایک ہفتے کے بعد کا رجلٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہر برانچ سے چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلنے لگیں ہیں تلسی میں اور ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے تلسی کے پودے دونوں دو تھے میرے پاس دونوں سوک چکے تھے تو یہ دیکھئے پھر سے ہری بھری ہونے لگی آپ میں دکھاتے ہیں آپ کو پندرہ دن کے بعد کا رجلٹے دیکھئے پوری طرح سے میری پلانٹ پھر سے ویسے ہونے لگائے جیسا تھا اور وہ ہرا ہرا ہو چکا ہے پوری طرح سے دوستوں اور میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے پلانٹ میں جو میں نے تلسی میں ہلدی رالی تھی ہلدی کی طاقت کو میں آپ کو دکھاتی ہوں بیسے تو جن جولائی یا آگست میں تلسی کے بیج لگائے جاتے ہیں تب ہی گروہ ہوتے ہیں لیکن اس سمیہ دیکھئے ہلدی کے کارن چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ بھی بہت سارے نکل آئے ہیں کیونکہ اس میں بیج پڑے ہوئے تھے تو تلسی کا پودہ تو ہرا بھرا ہوا ہی ساتھ میں میں چھوٹے پودے بھی مل گئے تو دوستوں ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں